سلام علیکم کیسے آپ سلام لوگ اور اس بکروں کی جو میں نے لمبائی لی ہے وہ ہے سترائی تو آپ اپنے حساب سے اس کی لمبائی جو ہے وہ کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں تو اب اس بکروں کو میں پریس کی مجھ سے اس بٹے کے اوپر جو ہے وہ پیسٹ کر لوں گا تو بکروں کو جوڑنے کے بعد اب جو اس کے جو سائٹ پر جو کنارے ہیں اب ان کو بھی اوپر جو ہے وہ فولڈ کر لینا ہے تو فولڈ کرنے کے بعد اب اس کا جو سینٹر ہے وہ کر لینا ہے تو اس بارڈر پٹے کی جو چڑھائی تھی وہ تھی پونے تین ایچ تو اب پونے تین ایچ کا جو ہاف ہوگا وہ ڈیڑھ ایچ سے ایک سوٹر جو ہے وہ کم ہوگا تو اب اس حساب سے اب اس کے جو انشان ہے وہ میں لگا رہا ہوں تو آپ سے دوبارہ ریکویسٹ آئیک میڈیو آپ نے دول آئیک کرنا ہے شیئر کرنا کرنا ہے کمیٹ کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو آپ سے ریپیسٹ آئیک ہے ویڈیو کو بھی آپ تو چینل کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تو نیچے سے یہ میں نے اوپر رکھتے ہوئے جو نشان ہے وہاں تا لگائی ہیں تو اب جو نشان لگائی ہیں ان سارے نشانوں کو آپ سے ملا لینا ہے تو سارے نشانوں کو ملانے کے بعد اب یہ میں نے سٹریپ لیا ہے جس کی چڑھائی لیا ہے میں نے سوا دوئین اور لمبائی جتنی بھی بکرم کے لگائی ہے اس حساب سے اس کی جو میں نے لگائی لیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا جو سینٹر ہے وہ میں نے پریس کی مدد سے کر لیا تو اب ایسے کرنا ہے کہ جو بکرم کی جو سیدھی سیڈ ہے نیچے والی اس کے نیچے اب اس کا سینٹر ہے وہ پرل کن دونوں کا سینٹر آپس میں ملا لینا ہے تو اگر آپ کے پاس کامل پوند کی وجہ سے ان کو آپس میں جوڑ لینا ہے تو کامل پوند کی وجہ سے جوڑنے کے بعد اب جو سینٹر میں نشان لگائی ہے اب یہ میں ایک پئر کا یہ دباؤ لیتی ہے یہ میں سولئے لگا رہے ہوں تو آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے زیادہ چوڑی جو ہے وہ پہ پے رکھنی ہو تو زیادہ چوڑی بھی آپ رکھ سکتی ہیں کم چوڑی رکھنی ہو تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر پہلی بر آ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو جو اصلاحی ہے وہ میں نے مکمل کر لیا تو اب ایسے کرنا ہے کہ جو سینٹر والا حصہ ہے بالکل اب آرام آرام سے احتیال کے ساتھ وہ کینٹشی کے مجھے سے اس کو کٹ کر لینا ہے تو جب آخر پہنچ رہے ہیں تو دو سوتر جو ہے وہ پہلے کٹ کر جو نشان ہے وہ بند کر دینا ہے پھر آخر میں یہ کراس کی شیئر میں یہ نشان گا لینا ہے تو جو فالتو فیبرک ہے اسے کٹ کر لینا ہے تو سینٹر بھی یہ میں نے ہاف انچ کے ساتھ سے اور سیڈوں سے بھی یہ میں نے ہاف انچ کے ساتھ سے چھوٹے چھوٹے جو کٹ کر نشان ہے وہ میں نے لگا لی ہیں تو اب جو فیبرک ہے اسے اب الٹی جو جانے رہے اس کی طرف فولڈ کر لینا تو فیبرک کو بالکل آرام آرام سے آپ نے کھینچنے نہیں ہے آرام آرام سے فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد آرام آرام سے بلکل اس کو جو ہے وہ پریس کرتے جانا ہے تو آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آرہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی آپ ضرور ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیجئے گا تو آپ دے سکتے ہیں کہ جو نیک لین کی جو پائپنگ ہے وہ ماشاء آپ بہت نصیص تھی کے ساتھ یہ تھیار ہو چکی ہوئی ہے تو اب اس ایک بار جو ہے وہ میں اچھی طرح جو ہے وہ پریس کر لوگا تو پریس کرنے کے بعد اب جو فرنٹ پینل ہے وہ لینا ہے تو اس کا جو سینٹر ہے وہ میں نے کر لیا تو ساتھ ہی جو اس کا جو نیک ہے وہ میں نے پہلے تھیار کر لیا تھا تو اب جتنا بھی دباؤ لینا ہے نیک کو یہ اوپر رکھ لینا ہے تو اب یہ میں ڈیر ایچ کے ساتھ سے اس کی جو دباؤ ہے وہ میں لے رہا ہوں تو اب نیک لین کے سینٹر اور جو کمیل کے سینٹر ہے دونوں کو آپس میں برابر رکھتے ہوئے کامل پین کی منز سے ان کو آپس میں جوڑ دینا ہے تو اس کے بعد جو نیک لین کی جو پائپنگ ہے بلکل اس کے جڑ میں جو ہے وہ سلائی لگانی ہے تو سلائی لگاتے بعد کوشش کرنی ہے کہ جو جو سلائی ہے وہ جو پائپنگ ہے اس کے اوپر بلکل نہ آئیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بلکل آرام آرام سے جو مشین ہے وہ چلانی ہے تو اسی طرح مشین چلاتے ہوئے آخر تک جو سلائی ہے اس کو مکمل کر لینا ہے تو سلائی مکمل کرنے کے بعد اب جو نیک لین کا جو بارڈر پٹی کا جو پین آرہا ہے اب اس کے اوپر سلائی چلانی ہے تو جو اس کا جو قدر ہے تو اس کے ساتھ سے جو جو نلکی ہے وہ میں نے لے لی ہے تو اسی طرح اس کے کنارے پر بھی سلائی لگانی ہے تو سلائی لگاتے بعد ایک چھوٹی سے احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو فیبرک ہے اسے آرام آرام سے ہاتھ کی ملے سے چیک کرتے رہنا تاں کہ اس کے نیچے کسی قسم کی کوئی جو سلوٹ ہے وہ بلکل پیدا نہ ہو تو نیک لین کی تیارے کے بعد اب جو نیک ہے اس کے اوپر رکھا رہا ہے اب اس کو ٹیٹ کر لینا ہے تو جو دونوں کا سینٹر ہے وہ آپ سے ملا رہا ہے تو سینٹر میں یہ کہ میں سلائی لگا رہا ہوں تو سلائی لگانے کے بعد جو نیک ہے اب اس کے کنارے پر یہ سلائی چلانی ہے تو اس کے دیکھر یہ ہوتا ہے کہ جو بکر میں اس سے ایک ٹاکی کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے یہ سلائی لگانے ہیں تو آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور چینل کو بھی آپ ضرور ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا سلائی لگانے کے بعد اب ہاف انچ کا یہ فولنگ کا مازن چھوڑتے ہوئے جو فالتو فیبرک آپ سے کٹ کر لینا ہے تو کٹ کرنے کے بعد جہاں پر اب یہ گلائیولے سے ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے جو کٹ کے انشان ہیں وہ لگا لینے ہیں تو کٹ کے انشان لگانے کے بعد اب نیک کو اندر کی طرف فول کر لینا ہے تو اب اس نیک کو یہ میں نے پریس کی مدد سے اندر کی طرف فول کر لیا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں اس وقت تک اللہ حافظ ترجم پسند آئے گی ترجم پسند آئے گی تو مجھے امید demandا